اگر ہماری بہنیں بھی یہاں پر رہیں تو عورتوں کے لئے بھی ایک بات رکھ دیتا ہوں میری ماں اور بہنیں آپ ہماری عزت ہیں آپ اسلام کی وہ عزتدار چادر ہے جو اتنی سفید ہے ایک داغ بھی نظر آ جاتا ہے میری بہنیں اپنے آپ کو اسلام کی حوالے کر لیں آپ اسلام کے ستون کو مضبوطی سے تھام لیں کیونکہ چرچے ایسے چل رہے ہیں عورتیں جگہ جگہ غیر مردوں کے ساتھ نکل رہے ہیں ان میں غلطی سب سے پہلے ماں باگ کی بھی ہے کیونکہ ہم نے اولاد سے محبت کی لیکن تربیت کبھی نہیں کر پائے کبھی تربیت نہیں کرے برادرانی سلام عزیزان غور کرنا تخویے پہ جب بات چل رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قد بیان کرتے ہیں گست میں گئے ہوئے ہیں گست چل رہا ہے مدینہ کے باہر کا وقت ہے برادران صبح صبح دودھ دھونے والے دودھ کو دھو رہے ہیں بکریوں نے دودھ کو کم کر دیا آپ کے کانوں نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہوگا لیکن کبھی ہم نے اپنی زندگی میں لائیا اگر آپ کے چہرے یہ بتا رہی ہیں مجھے کہ ہم نے سنا ہے لیکن آپ کی آنکھیں یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ میں نے اس میں عمل کیا ہے برادران سنا تو بہت ہے اس لئے میں نے ابتدا میں کہا تھا واض تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے نہیں گر عمل کرتے تو پھر یہ دن برے آتی نہیں یاد رکھنا برادران کیا کہاں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے میرے بچی آج بکریوں نے دودھ بہت کم دیا ہے اس میں تھوڑا پانی ملا دو لوگوں تقویٰ کس کو کہتے گور کرنا پانی ملا دو اس میں بیٹی کہتی امی کیا تم نے نہیں سنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا گناہ ہے اس پر سزا اس پر سزا کا اعلان کیا گیا ہے کہتے ہیں کیا یہاں تیرا امیر المومنین دیکھ رہا ہے تقویٰ پر غور کرنا بچی کہتے ہیں میری ماں سن تو صحیح میری بہن سن تو صحیح اس بات کو کیا وہ بہن جواب دیتی ہے کہتے ہیں وہ میری امی کوئی بات نہیں عمر نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پر یہاں عمر کی نگاہیں نہیں پہنچ رہی ہیں لیکن یہ بات تو یقین رکھنا چاہیے کہ عمر کا خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے میری بہنیں کہیں باہر جاتے وقت میں یہ سوچ کر کے جانا امی ابو کی نظر نہیں پڑھ رہی کوئی بات نہیں پہچاننے والوں کی نظر نہیں پڑھ رہی کوئی بات نہیں رشتہ دار یہاں پر نہیں ہے کوئی بات نہیں لیکن اللہ کی نظر سے نہ میں بچا ہوں نہ آپ بچی ہی میری بہنیں یاد رکھنا دوبارہ کہتا ہوں آپ ہماری عزت ہیں آپ کی اطاعت کے مدینے میں چرچے چلا کرتے تھے برادران بات چل رہی تھا اور ایک خواتین کے موضوع پر ایک بات رکھتے ہوئے آگے بڑھو برادران حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی دیندار بیٹی ہے مدینے کا ہر نوجوان کی خواہش تھی مدینے کے ہر عزتدار گھرانے والے کی خواہش تھی عامر کی بیٹی اگر میرے گھر کی بہو بنے تو بہتا رہے دیندار خوبصورت برادران اسلام میری ما اور بہنیں غور کرنا ہو نوجوانوں آپ بھی غور کرنا برادران اسلام جب نوجوانوں پر بات چل رہی ہے اللہ کے نبی مسجد میں آئے داخل ہو رہی ہے اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو حضرت خیص رضی اللہ حضرت سعاد رضی اللہ مسجد کے اندر آئے جلدی جلدی اللہ کے نبی کا پیر لگا اندھیرہ تھا اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی فلاہ ابن فلاہ ہوں اللہ کے نبی نے کہا یہاں کیوں سوئے ہو کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا گھری نہیں ہے یعنی میری شادی نہیں بھی میرا گھر نہیں ہے اسی لئے میں مسجد میں سویا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا صبح میں مجھ سے ملاقات کرنا وہ صحابہ رسول صبح آ کر کے ملاقات کر لیے برادران بتایا جاتا ہے خد کے اعتبار سے بھی پس خد ہیں رنگ کے اعتبار سے بھی کالے کلوٹے ہیں چہرے پر موٹے موٹے بیج نکلے ہوئے ہیں برادران اسلام عزیزان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں کے گھر جاؤ جا کر کہنا اللہ کے نبی بھیجے ہوئے ہیں میں آپ کی بچے سے شادی کرنا چاہتا برادران اسلام وہ صحابہ رسول آئے آ کر کے دروادے پر دستک دی دروادے پر دستک دی برادران اندر سے آواز آئی کون ہے کہا گیا فلا ابن فلا دروازہ کھولا گیا کیوں آئے ہو کہتے ہیں میں آپ کی بچی سے شادی کرنے آیا ہوں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے آیا ہوں باپ تھے غیرت جاگ گئی کہتے ہیں معلوم نہیں یہ عزتدار آدمی کا گھر ہے یہاں پر بڑے آتے ہیں لیکن رہی بات تیرے رشتے کی آپ مجھے میری بچی کے لئے پسند نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں برادران باپ کہتا ہے رہی بات رشتے کی آپ مجھے پسند نہیں ہے جا سکتے ہیں نوجوانہ غور کرنا میری بہنے غور کرنا اندر سے وہ نوجوان بہن پکار کے کہتے ہیں بابا آنے والے کی صورت تو آپ نے دیکھ لی کون آیا ہے اس پر تم نے نظریں تو ڈال لی کون آیا ہے اس کو تم نے دیکھ لیا کس حال میں آیا ہے اس کو تم نے دیکھ لیا لیکن ذرا اس کی آواز پہ غور تو کرنا اس کو بھیجنے والا کون ہے برادران غور کرنا برادران کیا کہتے ہیں اسے بھیجا کس نے ہے کون بھیجے اس کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں کیا اطاعت گزار کتنے زیادہ فرما بردار اللہ کے نبی بھیجے ہوئے ہیں آنے والے کی شکل تو آپ نے دیکھ لی لیکن بھیجنے والے کے مخام کو ذرا غور کرنا برادران اسلام اندر سے وہ خاتون پکار کے کہتے ہیں وہ صحابیہ پکار کے کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے اگر اللہ کے نبی تجھے بھیجے تجھے بھیجے ہیں میں تیرے سامنے آؤں گی ایک نظر تو میرے مجھ پر ڈال لینا پسند آئے تو کوئی بات نہیں اگر اللہ کے نبی نہیں بھیجیں تو میں تجھے اللہ کے حوالے سوکتی ہوں المہم بات پاگے بڑھانے سے بہتر لوگوں بتانا یہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنیں آپ کی خدمت میں بات یہ رکھنا یہ چاہتا ہوں یہ تھی صحابیہ آج اسلام کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے ایسی بہنوں کی ضرورت ہے آج اسلام کو ایسی حیاء اور ایسی اطاعت گزار ایسے تقویہ والی عورتوں کی اسلام کو ضرورت ہے برادران اپنی اندر بھی پیدا کر لو اپنے آپ کو بنا لو اس شکل میں ڈال لو اپنے آپ کو